اسرائیل کی ناجائز ریاست اور برسوں سے اس جگہ پر خانہ جنگی ہے اور خانہ جنگی کیوں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انبیاء کی جو یہ سرزمین ہے اس سرزمین پر اسرائیل کا ناجائز وجود ہے 1948 میں جب برطانیہ نے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی ریاست قائم کی تو یرشلم اس کا حصہ نہیں تھا اقوام متحدہ نے علاقے کو فلسطین اور اسرائیل میں تقسیم کرنے کے لئے جو نقشہ بنایا اس میں بھی یرشلم کو بین الاقوامی کنٹرول میں دینے کی سفارش کی گئی تھی لیکن فلسطینیوں نے یہ پلان پسلین نہیں کیا اور اپنے پورے علاقے کی آزادی کے لئے جد و جہد ان سب فلسطینیوں نے جاری رکھی اسرائیل میں فلسطین پر قابض ہوتے ہی علاقے کی جو عرب اقلیت تھی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دالے جس کی وجہ سے عربوں کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا پھر عرب پوری طرح مسلح یہودی دستوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے اور پندرہ مئی انیس سو اٹالیس تک اندرون فلسطین میں عربوں کی مزاہمت بلکل ختم ہو گئی تھی چودہ اور پندرہ مئی کی درمیانی شب بارہ بجے یہودیوں نے تلویو میں جو ریاست قائم کی اسرائیل کی ریاست اس کے قیام کا اعلان کیا اور عربوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر مصر شام اردن لبنان اور عراق کی افواج نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اس جنگ کو عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے انیس سو اٹالیس میں یہ جنگ ہوئی تھی بہت مشہور یہ جنگ ہے یہ جنگ انیس سو اندن چاس کے امن معاہدوں کے تحت ختم ہو گئی انیس سو اٹالیس کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی یروشلم پر قبضہ کر لیا جبکہ مشرقی یروشلم جو تھا وہ اردن کے کنٹرول میں رہا اس کے بعد جو دوسری بڑی جنگ یہاں پر ہوئی وہ تھی انیس سو سٹھ سٹھ کی اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں اسرائیل نے عربوں کی متحدہ فوج کو شکست دی اور اردن سے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ جو مشرقی یروشلم کا علاقہ تھا وہ بھی چھین لیا اور غزہ کی پٹی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اسرائیل نے مشرقی یروشلم کو اپنا علاقہ قرار دے دیا تو پھر اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر اس کی مخالفت کی لیکن ظاہر ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اصل طاقت کس کے پاس ہے تو یہ سب کو پتا ہے مخالفت اگر اتنی مخالفت کرنی ہوتی تو پچھلے سال کیا یونائٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ اپنا ٹیلی ویو سے اٹھا کر اپنا یروشلم شفٹ کرتا اپنا جون کی ایمبیسی ہے جو بھی ہم اس کو کہیں گے انہوں نے تو اسرائیل کے دارالحکومت تصور کر لیا اپنی ایمبیسی کو وہ لے گئے ہیں ٹیلی ویو سے یروشلم تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اقوام متحدہ نے مخالفت کی لیکن اسرائیل تو ظاہر ہے اس کا جو ہمیشہ سے رویہ رہا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا اس وقت اسرائیل نے زائنیزم کے ماننے والے سارے جو یہودیے تھے ان سب سے کہا کہ آپ دنیا کو چھوڑے اور یہاں پر فلسطین کے اس علاقے میں آ کر بسنے کا سلسلہ شروع کر دی اب یہاں یہودیوں کے لیے ناجائز طور پر بڑی بڑی کالونیا بنائی گئی ان ناجائز بستیوں کے خلاف کئی ممالک نے آواز تو بلند کی مگر اسرائیل اور اس کے جو ہامی ہیں انہوں نے کسی کی بھی نہ سنی ایک طرف ان کالونیوں میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے لیکن انہی کالونیوں کے باہر جہاں پر فلسطینی باشندے رہتے ہیں وہاں سے اسرائیل ہر انسان کو اور ہر سہولت کا خاتمہ کرنے پر طلا ہوا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے اور اس نسل کشی میں جس طرح بزرگوں جوانوں عورتوں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور پھر اس نسل کشی میں جس طرح دنیا میں انصاف کے اور امن کے جو پیامبر ہیں جو ٹھیکے دار ہیں انصاف کے وہ جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے بیٹے ہوئے ہیں اس کی مثال ملنا بھی ناممکن ہے ظالم اسرائیلی جو فوجی ہیں ان پر پتھر پھیکنے والے فلسطینیوں کو جواب ملتا ہے گولیوں سے بموں سے بارود سے اور جب ان معصوموں کی لاشیں ان کے گھر واپس پہنچتی ہیں تو ہر آنکھ نم ہوتی ہے سوائے ان آنکھوں کے جو اسرائیل کے اس ظلم میں برابر کے حصے دار ہیں اب جس طرح یہودی اپنے بچوں کو اس لڑائی کے لئے تیار کر رہے ہیں ان کی اسکری تربیت کر رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کا ایک نیایت سفاق چہرہ ہے اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر ساری دنیا میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر پتا چلے گا آپ کو کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہتھیاروں سے تربیت کی جا رہی ہے ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس علاقے پر قبضہ کرنا ہے دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ جاؤ اور ان ہتھیاروں کا مہتوں پر مسلمانوں پر استعمال کرنا یہ ہو رہا اس کے بعد انیس سو تیرانوے میں ایک آسلو مہائدہ ہوا جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل نے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کیا یاسر عرفات اور عشاق رابن جو تھے انہوں نے اس مہائدے پر دستغط کیے اور غزہ اور مغربی کنارے پر فلسطینی اتھارٹی کی حکومت قائم کی گئی اس مہائدے میں یروشلم کا معاملہ بعد میں تیہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پھر جب سے نیتن یاہو کی حکومت قائم ہوئی اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے وہ بس آگے بڑھتا جا رہا ہے مذاکرات کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور اب اسرائیل مشرقی یروشلم کے علاقوں میں بھی یہودی بستیاں قائم کرنے پر عمل پینا ہے غزہ میں فسے ہوئے فلسطینی مہاجر اپنے گھروں میں واپس جانے کے لیے جو جدو جہد کر رہے ہیں وہ انیس سو اٹالیس سے چل رہی ہے اور انیس سو اٹالیس میں فلسطین کی سرزمین پر جہاں اسرائیل بنا وہاں سے تقریبا ہر پانچ میں سے چار مسلمان عربوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے گھروں سے بے دخل یہ لوگ جب غزہ میں اپنے آپ کو دوبارہ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر ان پر پابندیا ہے اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور ان مہاجرین کے گھروں کے درمیان ایک بارڈ لگا دی ہے جسے ایک بارڈر کا نام دے دیا ہے اور یہ بارڈر صرف اور صرف اس آسلو کے معاہدے کے لیے بنایا گیا ہے اب اسرائیل غزہ کو ایک علیدہ ملک قرار دے رہا ہے اور اسرائیل غزہ میں فسے ہوئے مہاجرین کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کر رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ اسرائیل پر حملہ کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہ رہا ہے حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ نہتے لوگ ایسا نہیں چاہتے اب غزہ میں فسے ہوئے جو فلسطینی مہاجرین ہیں وہ اس بارڈ کے سامنے اعتجاج بھی کرتے ہیں تو ان پر گولیاں اور بم برسائے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اعتجاج بھی نہیں کر سکتے اور اسرائیلی فوج ان کے پر امن اعتجاج پر بھی انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بناتی ہیں دوہزار دس میں اقوام متحدہ نے غزہ کو کھلی فضا کی جیل کرا دیا تھا جہاں پر کھانے پینے کی ترسیل تک روک دی گئی ہے آپ کو میں کچھ نقشیں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس خطے میں یہودی جس طریقے سے آکے بسیں ہیں تو وہاں پر ان کی پوپولیشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے اگر آپ پہلا یہ نقشہ دیکھیں یہ انیس سو سترہ سے لے کے انیس سو انتالیس تک کا یہ نقشہ ہے اس میں جو یہ ڈاک آپ کو ایریا نظر آرہا ہے یہ ہیں وہاں پر یہودیوں کی آبادی ہیں اور باقی جو سفید ایریا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ وہاں پر جو عرب وہاں پر مسلمان جو رہتے تھے اس کے بعد جو اگلا نقشہ ہے وہ دکھائیں جی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر انیس سو انتالیس سے لے کے انیس سو انتالیس تک یہودیوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھ رہی ہے اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں مزید اگلے سالوں میں دیکھتے ہیں 47 سے لے کے 49 تک یہ تعداد کتنی بڑھ چکی ہے یہودی اس علاقے میں آتے جا رہے ہیں آباد ہوتے جا رہے ہیں مزالم کے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اگلا نقشہ دکھائیں اگلے نقشے میں آپ کو مزید تبدیلی نظر آئے گی اور یہ دیکھیں یہ 1967 سے لے کے 1993 تک کا معاملہ ہے اس میں مکمل طور پر یہ دارک ہو چکا ہے کچھ گری ایریاز ہیں جہاں پر ابھی بھی مسلمانوں کی آبادی موجود ہے اور یہاں پر جو کشید کی ہے یہ مکمل طور پر چل رہی ہے آگے دکھائیں اگلا نقشہ دکھائیں یہ 1994 سے لے کر 2017 تک کا نقشہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے اور جو آپ بات کر رہی تھی سن 2017 کی 2017 میں امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا 2017 میں مجھے ایسا 18 لگا لیکن خیر پچھلے ایک دو سالوں میں ہوا ہے یہ اس نے تسلیم کر لیا یروشلم اور ایک طرح سے انہوں نے لیجٹیمائز کر دیا ہے اس چیز کو کہ یروشلم جو ہے وہ کیپٹل ہے اسرائیل کا اور اب اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اپنی امبیسیز تیلاویف سے شفٹ کرنے گے یروشلم اور جاہرہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے ساری دنیا کے مسلم ممالک بس صرف دیکھ رہے ہیں نجانے سلسلہ کب تک چلے گا ہمارے لئے آج بھی وہ مقبوضہ بیت المقصد مقدس ہے اور ایسا ہی رہے گا ہماری دعا یہ ہے کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا وہاں پر مسلمانوں کے لئے نماز عدا کرنا دشوار نہ ہو ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ ان سب کی مشکلات احسان کریں